خارجی ناسبی رافضی تینوں کیڑا ہمارے اندر بہت اہل سنت والجماعت کے اندر پیوست ہو چکا ہے یاد رکھیں کہ وسیلہ ایک ایسی طاقت ہے ایک ایسی مضبوط دیوار ہے کہ الحمدللہ جس میں ہم شامل ہو کر کے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اپنی آنے والی نسل کی بھی حفاظت کرتے ہیں جلسے کے بعد جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں خلیفہ حضور تاجو شریعہ حضرت اللامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ سے مرید ہو سکتے ہیں اور الحمدللہ تبارک و تعالی سرکار تاجو شریعہ کے خلیفہ سے مرید ہو کر کہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رزویہ میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی صلات و سلام کے بعد جن لوگوں کو مرید ہونا ہے اور یاد رکھیں کہ بہت کم آج کے دور میں وہ دور الگ تھا اللامہ غلام جلانی عزری صاحب قبلہ ہماری تاہید فرمائیں گے کہ حضرت وہ دور الگ تھا کہ جب ایک صوفیاء اکرام کا علماء کا دور آتا تھا آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جو بازابطہ طور پر علم آنے کیا اللامہ صاحب شرط ہے یہ سمجھئے یہ شرط اول سمجھ لیجئے کیونکہ اگر پیر عالم نہیں ہوگا تو پھر اسے کیا پتا کہ شریعت کس چیز کا نام ہے ورنہ طریقت کے نام پر آپ کو کہاں تک لے کے جلے جائیں گے طریقت کی منزل پر آپ خود اس سے واقفیت نہیں رکھیں گے تو اس لئے ضروری ہے اس چیز کے لیے وہ حضرت مرید کبھی اس چیز کا اعلان بھی نہیں کرتے ورنہ مشاہیخین کی طرف سے حضرت کو حکم ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ آج آپ جان رہے ہیں میں بہت زمانے سے جان رہا ہوں اور مجھ سے قبل سے پہلے سعید اللہم غلام جلانی عزری صاحب قبلہ جان رہے ہیں بہت قبل سے کبھی نام و نمود یا شہرت و نائی کے لیے حضرت کبھی نہیں مرے اور آپ نے سن لیا سادگی ہے تو اسی لئے جن لوگوں کو مرید ہونا ہے آپ حضرات یہاں پر مرید ہو سکتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ فیدا کا لبائک یا رسول اللہ تحریک میں آپ شامل ہو سکتے ہیں آئیے محبت کے ساتھ بس دو سے تین منٹ جناب حضرت اللہ و ملانہ مفتی اسرارل صاحب قبلہ خدبہ صدارت دیں گے آئیے محبت کے ساتھ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہیں اہلِ ایمہ ہیں تو شیطان سے درتے کیوں ہیں ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہیں بعدِ بغداد ہمیں لوگ نشانے پر ہیں اب اگر ایک نہ ہو پائیں تو مر جائیں گے خوشک پتوں کی طرح ہم بھی بکھر جائیں گے سارے غم سارے گلے شکوے بھولا کر اٹھو دشمنی جو بھی ہے آپس کی مٹا کر اٹھو اب اگر ایک نہ ہو پائیں تو مر جائیں گے کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ ہم نکل لائیں اگر نہ رہے تکبیر کے ساتھ موسیقی موسیقی